السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو دھابا کیچن کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائے آمین تو دیکھتے ہیں آج دھابا کیچن میں کیا بنے جا رہا ہے تو آج دھابا کیچن میں بنے جا رہا ہے بہت ہی ڈیفرنٹسی مسور دال پر یعنی کچھ لوگ اس کو مسر بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو کالی ملکہ کی دال بولتے ہیں تو میں نے آج بنائی ہے مسور دال پر یعنی جو بہت ہی ڈیفرنٹ بنی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا فیڈ بیک میں مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن جیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے لیا ہے 3-4 پیاس لیا تھے جس کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا 3-4 ہم نے ٹیمیٹوز لیا تھے ان کو بھی کٹ کر لیا اور 3-4 میں نے پٹیٹوز لیا تھے ان کو تھوڑا بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا اور مسالے میں میں نے لیا ہے سوکہ دھنیا 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر بھی 1 ٹی سپون لیا حلدی 1 ٹی سپون اور ساتھ ہی میں نے گرم مسالہ بھی لیا 1 ٹی سپون آپ چاہیں تو 1 ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں اور میں نے گرین چیلی 3-4 لی تھی جن کو میں نے جن کو میں نے 2 پیسز میں کٹ کر لیا لیمہ نے ایک لیا تھا جس کو سلائسز میں کٹ کر لیا اور جنجر گالک پیسٹ 1 ٹی سپون میں نے 4 کپ چاول لیا جن کو میں نے پہلے بگو دیا تھا اور میں نے ان کو بوائل کر لیا ان کو زیادہ بوائل نہیں کرنا جتنا بریانی کی چاولوں کو بوائل کرتے ہیں اسی طرح کرنا ہے مسور کی ڈالی تھی میں نے 2 کپ اور اس کو بھی میں نے بوائل کر لیا تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو زیادہ بوائل نہیں کرنا یہ دیکھیں اتنا بوائل کرنا ہے کہ پریس کرنا پر یہ ٹوٹے نہ زیادہ بوائل کر لیں گے تو یہ مسالہ میں بلکل کھل جائیں گی اب میں نے بریانی مسالہ لیا ہاف پیکٹ اور 4-5 ٹی بل سپون میں نے اس میں دہیں لیا اب میں نے ایک پین لیا اس کے اندر آدھا کپ اوائل کا ڈالا اوائل گرم ہو چکا تھا پھر میں نے اس کے اندر جب پیاس کٹی تھی وہ بھی ایٹ کر دی پیاس کو ہم تھوڑا براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں پیاس کا تھوڑا کلر چینج ہونے پر میں نے اس میں پٹیٹوز بھی ایٹ کر دیا پٹیٹوز میں نے اس لیے ابھی ایٹ کیا ہے تاکہ وہ مسالے کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کل دی جائیں وہ تھوڑے اچھی ہو جاتے ہیں پٹیٹوز اچھا جی پٹیٹوز کو ہم نے تھوڑا براؤن کر لیا اور آپ جیسے پیاس کا تھوڑا کلر چینج ہوا ہم نے اس کے اندر ٹیمیٹوز ایٹ کر دیا جو ہم نے کٹ کیے تھے اور سارے مسالے بھی ایٹ کر دی مسالے آپ سارے سپائس اکورڈنگ یور ٹیسٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کم بس اندر تو آپ کم ڈال سکتے ہیں ساتھی میں نے اس میں جنجر گالک پیس بھی ایٹ کر دی ون ون ٹی سپون اور میں نے جو گرین چیلیز کٹ کی تھی وہ بھی ایٹ کر دی چاہے تو آپ چھوٹی چھوٹی کٹ کر کے ڈال دیں میں نے اس طرح ٹو پیسز میں کٹ کی تھی بریانی مسالہ بھی میں نے ایٹ کر دیا اس کے اندر میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بریانی مسالہ بنانا سکھاؤں گی کہ ہم گھر میں بریانی مسالہ کیسے بنا سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے یہ دیکھیں ان کے کلر کتنے پیارے لگ رہے ہیں اچھی طرح اس کو بھون لیں گے تاکہ ہماری جو پیاز اور ٹماتر تھے وہ جو کھڑے کھڑے ہیں وہ اچھی طرح گل جائیں ساتھ ہی اس میں ہم دہی بھی ایٹ کر دیں گے اس کو بھی بھون لیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں چکن اور مٹن کی بریانی جو سب ہی بناتے ہیں آپ مسالہ بریانی ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور امید ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں مسالہ ہمارا چی طرح بھون چکا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ جو طور سے پٹیٹو رہ گئے تھے وہ گل جائیں ہم نے پٹیٹوز کو ہاف ڈن کرنا ہے کیونکہ جب ہم مسالہ بریانی کو دم پر رکھیں گے تو پٹیٹوز ہمارے تب بھی گل جائیں گے ہم نے تھوڑا سا پانی اس لیے ایٹ کیا تاکہ ٹیمیٹوز اور پیاز بھی تھوڑا مکس ہو جائیں تھوڑا اچھی طرح گل جائیں اور مسالہ اچھی طرح بھون جائیں ہم نے اس کو فائف منٹ کے لیے کور کر کے رکھا اور اب ہم کور پیچھے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پٹیٹوز گلے ہیں کہ نہیں اب ہم اس میں سپون ہی لاتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا مسالہ بن گیا ہے سپون چلا کر دیکھ لیتے ہیں کہ مسالہ ہمارا بھونا ہے کہ نہیں میرے نیو سبسکرائبرز میرے چینل کو فولو کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیے جائے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ہی پتا چلے یہ دیکھیں جی ہمارا مسالہ بن گیا ہے اور ہمارا آئل بھی نکل آیا ہے مسالہ چی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے اب ہم اس کے اندر مسار اٹ کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے تھے دیکھیں مسال کو زیادہ اس لئے نہیں ہم نے بوائل کیا تھا کیونکہ ہم اس کو تھوڑا اس میں بھونیں گے مسالے میں اگر ہم زیادہ بوائل کر لیتے تو مسال برکل ہی مکس ہو جاتے اس کے اندر اگر آپ کو بڑے مسال ملتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے بہت ٹرائی کی مجھے نہیں ملے تو میرے پاس جو آویلیبل تھے پھر میں نے وہی یوز کر لیے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طرح مریانی کا بن گیا ہے اچھی طرح بھون چکا تھا مسالہ ہمارا اب ہم نے ایک دیکھ چلی اس کے اندر ہم نے وان ٹی سپون اویل کر لیا اور وان ٹی سپون موٹر کا مکس کر کے پہلے وہ ڈالا نیچے اور پھر اس کے پر ہم اب چاول ڈالیں گے جس طرح بریانی کی تیہ لگاتے ہیں اس کو بھی ہم اسی طرح ہی تیہ لگائیں گے یہ دیکھیں پہلے ہم نے چاول ایڈ کیے تھے اب ہم نے اس میں مسر کی جو گریوی ریڈی کی تھی اب ہم اس میں وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس طرح ہی ہم ایڈ کرتے جائیں گے چاول اور پھر گریوی یہ دیکھیں مسر ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر پھر سے چاول ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو اس میں سوکیالو بخارے ڈالنے ہیں تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھے اس لئے میں نے نہیں ایڈ کیے آپ کے پاس ہوں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے پہلے چاول ڈالے پھر مسر کی گریوی ڈالی اب ہم نے پھر چاول ڈالیں چاولوں کو آپ نے زیادہ بوائل نہیں کرنا جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں منجن کیا تھا کہ چاول بوائل کرنے سے پہلے آپ نے اس میں سرکہ ضرور ڈالنا ہے کیونکہ اس سے چاول کھلے کھلے رہتے ہیں اچھا جی میں نے اب اس کی اوپر لیمن سلائسز رکھ دی ہیں جو میں نے بریک بریک سلائسز میں کٹ کیے تھے اگر آپ کو لیمن نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں اچھا جی لیمن ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر مصر کی گریوی پھر سے ڈال دیں گے پورا ہم اس کے اوپر اچھی طرح ڈال دیں گے اور میں نے ایک پیاس کٹ کی تھی اس کو میں نے براؤن کیا تھا اچھا مصر کی گریوی ڈالنے کے بعد میں نے پھر سے چاول ڈالے پیاس براؤن کر کے میں نے اوائل کے ساتھ وہی پیاس پورا اوپر ڈال دیا اب میں نے کلر فوٹ کلر تھوڑا سا پانی میں مکس کیا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا میں نے وہ بھی ایڈ کر دیا اگر آپ کو زافران پسند ہے تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ٹین منٹس کیلئے دم پر رکھ دیں گے جیسے ہم بریانی کو رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے اپنے بریانی ڈیش آؤٹ کر لی ہے اور میں نے اس کو سرف کیا ہے تھوڑا سے ٹیمیٹوز رکھ دیئے اور میں نے تھوڑا سے مصر بوئل کی ہوئے تھے وہ بھی رکھ دیئے ساتھ میں یہ دیکھیں ہماری مزے دار مصور دال بریانی ریڈی ہے مٹا نور ٹکن کی بریانی تو سب بناتے ہیں آپ یہ بریانی بھی ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور مجھے امیدہ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک میں مجھے بتانا مد بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ